لاہور کی یوسی دو سو اکتیس چونگیا مرسدو میں بیلٹ پیپر سامنے آئے تو اور جب صورتحال پیدا ہو گئی شیر کا نشان مل گیا نون لیگی امیدوار کی بجائے آزاد امیدوار کو جس پر پولنگ شروع نہ ہو سکی نون لیگی امیدوار نے ریٹرننگ افسر کو درخواست دے دی ہے یوسی دو سو پچاس کہنا چیتو والی حویلی میں خواتین کے پولنگ سٹیشن پر بیلٹ پیپر پر تحریک انصاف کے امیدوار کا نشان غائب پایا گیا جبکہ امیدواروں کے نام غلط شایع کیے گئے جس پر پولنگ کا عمل روکنا پڑا یوسی چیاسی میں آزاد امیدوار چودری ساجد کے نام کے آگے ہیرے کی بجائے ڈھول کا نشان شاب دیا گیا جس کے بعد آزاد امیدوار نے پولنگ کا عمل شروع نہیں ہونے دیا یوسی چراسی پیر غازی روڈ اچھرا پر بیلٹ پیپر کی غلط چپائی کی وجہ سے پولنگ شروع نہ ہو سکی ووٹرز مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے یوسی دو سو پچیس میں کاؤنسلز کے ناموں کی لسٹ چامل نہ ہونے پر پولنگ روک دی گئے دوسری جانب گھڑی شاہوں کے علاقے میں ایم پی اے فرزانہ بٹ کو موبائل فونس ساتھ لانے پر پولنگ سٹیشن جانے سے روک دیا گیا تاہم کوئین میری سکول اور کالج میں ایک آئیم پولنگ سٹیشن پر موبائل کا آزاد آنا استعمال ہوتا رہا